بسم اللہ الرحمن الرحیم پک بکس میں لسٹ میں جو سیکنڈ آپشن ہے وہ آئیٹم لسٹ کا ہے آئیٹم لسٹ ہی آئیٹم لسٹ بھی اتنے ہی امپارٹنٹ ہے کہ جتنا کے شارٹ آف اکاؤنٹس ہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پک بکس میں لسٹ جو منیو ہے وہ تقریباً ریمیننگ جو پک بکس کی جتنی بھی منیوز ہیں اس کے برابر ہے مطلب 50% جو ہے اس کی امپارٹنٹس ہے اگر آپ لسٹ منیو سیکھ لیتے ہیں تو ریمیننگ جو ہے اس کے آپشنز کو سیکھنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور یہ ایک سکل ہے اس کو سیکھنا بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ لسٹ میں کچھ حاصل جو ہے کوئی ایٹم بمپ کا فرمولہ ہے یا کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بھی مطلب پورا پک بکس آسان ہے یہ تو جسٹ ایک سافٹوئر ہے لیکن اس میں پھر جو ہے جو مین جو چیزیں ہیں اور مین جو آپشنز ہیں اور مین جو یوز کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ہم لسٹ میں پڑیں گے چارٹ اف اکاؤنٹس میں ہم نے پڑا تھا کہ ارگینیزیشن کے جتنی بھی اکاؤنٹس ہوں چاہے وہ ایکسپینسز ہیں چاہے وہ انکم ہیں چاہے جتنی بھی جنرل انٹیز کے حوالے سے جتنی بھی ٹرانڈیکشنز ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے جتنی بھی اکاؤنٹس یوز ہوتے ہیں اس کو ہم چارٹ اف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کرتے ہیں جبکہ آئٹم لسٹ میں ارگینیزیشن جو پڑکٹس آفر کر رہے ہوں یا جو وہ سرویسز دے رہے ہوتے ہیں تو اسی کا نام ہم اسی آئٹم لسٹ میں ریکارڈ کرتے ہیں مصال کے طور پر مان لیجیے کہ گاؤنمنٹ کالیج آف پلانچمنٹ سائنسز ایک پرائیویٹ انسیچوٹ ہے اور اس سے میں پرائیویٹ کی مثالی سی وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پھر پراپر جو ہے انکم سیٹھونڈ اور بلین شیٹ بنانا پڑی اسی وجہ سے میں اس کو پرائیویٹ کا بتا رہا ہوں آپ کو تو جی سی امیس پشاور سے ایک پرائیویٹ کالیج ہے تو آپ سرویسز دیتے ہیں ڈی کام پار ٹون ڈی کام پار ٹو اس طرح بی ایس کامرس اور اس طرح ایم بی ای ایٹو ی وی ویزنس اور نان بیزنس کے جو بھی پروگرامز آپ quá آپ آفر کر رہے ہیں وہی جو ہے آپ سرویسز دے رہے ہوتے ہیں اس طرح HASپیٹل والے جو ہیں وہ اس کے دفرنت وارڈز ہوتے ہیں تو وہ دفرنت وارڈز میں دفرنت سرویسز دے اہا ہوتے ہیں اس طرح اگر آپ کسی ہوتل میں چلے جائیں تو وہ آپ کو ایک چارٹ سا ہوتا ہے ان کا پرادرز کے حوالے سے یا سرویسز کے حوالے سے جو وافر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیتے ہیں اس طرح آپ کسی پرائیویٹ چوٹی سے ادارے میں چلے جائیں انسیچوٹ میں چلے جائیں تو وہ جو ہے ایک براؤشر آپ کو دے دیتے ہیں وہ آپ کو ایک براؤشر دے دیتے ہیں جس طرح کی مثال کی طرف پر میں دیکھ لوں اگر آپ کسی بھی پرائیوٹ ایزارے میں جائیں گے تو دیکھیں اس کے سام کا ایک براؤشر ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دی آئی ٹی ہے یہ ون یر پروگرام ہے اس طرح مایکرو سافٹ آفیس ہے مایکرو ایم ایس پی ہے اس طرح نیٹ ورکنگ ہے تو جی ریفرنٹ کورسز آپ آفر کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں یہی پہ آپ جو ہیں لکھتے ہیں آئٹم لسٹ میں میں نے دو چیزیں آرز کی ایک ہے سرویسز دینا اور سیکنڈ ہے پرائیوٹس آفر کرنا اگر آپ سرویسز دے رہے ہوتے ہیں یا سرویسز دے رہے ہیں تو آپ نے اسی سرویسز کو لینا ہے جو حدمات اور پرائیوٹس کے حوالے سے تو اسی کے فرق آپ کو پتا ہوگا کہ حدمات الہدہ چیز ہے اور پرائیوٹس الہدہ چیز ہیں ہم فیزیکل گوڈز جب فروفت کرتے ہیں فیزیکل کے لیے کچھ چیز ہریتے ہیں اور اس کو دوبارہ ری سیل کرتے ہیں یہ پرائیوٹس ہوتی ہیں اور حدمات کا تو آپ کو پتا ہوگا سرویسز جو ہم دے رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ میں ٹیچنگ کر رہا ہوں تو میں فیزیکلی کوئی چیز نہیں دے رہا لیکن اسی کے بدلے جو ہے سرویسز کے بدلے ہم کیا کرتے ہیں کسٹومر سے پیسے ریسیو کرتے ہیں اس سے اسی کے حدمات کے بدلے ان سے کیا کرتے ہیں انکم ریسیو کرتے ہیں اور اسی کے حدمات کے بدلے ہم انکم جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سرویسز میں اسے اگر میں ڈی کام آفر کر رہا ہوں تو یہی پہ میں ڈی کام لکھوں گا اور ڈی کام پارٹ فرسٹ یا میں ڈی کام لکھ لوں آپ کہتے ہیں کہ ڈی کام میں ہی مجھے دو کورسز بتائے جائیں ڈی کام ون اور ڈی کام ٹو کے حوالے سے تو ڈی کام ٹو کی جو ڈی کام کی جو ڈی کام کی جو ڈیسکرپشن ہے کہ یہ دو سالہ کامرس میں ڈیپلوما ہے اور ٹیکنیکل بورڈ سے ہم افلییٹڈ ہیں اور گورنمنٹ کالج آپ مینجمنٹ سائنسز یہ آفر کر رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ جو ڈیٹیلز آپ دیتے ہیں تو وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں آپ ڈیسکرپشن میں ایٹ کرتے ہیں اچھا دونوں سالوں کی جو فیس ہے اگر آپ دونوں سالوں کی فیس ایک ساتھ لکھنا چاہتے ہیں پھر آپ نے ریٹ میں دینا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ انڈویجولی شو ہو تو پھر فی الحال آپ پیسی کو بلینک چھوڑ دیں اکاؤنٹ ہے تو اکاؤنٹ کو آپ نیسیٹ کرنا ہے کہ ڈی کام سے جو پیسے آئیں گے وہ کہاں پہ شو ہوں گے تو آپ نے اس کو انکم کے ساتھ لینک کرنا ہے اگر آپ کنفیوز ہیں تو ایڈ نیو پہ کلک کریں آٹومیٹکلی انکم اکاؤنٹ جو ہے وہ سیلیکٹڈ آئے گا تو یہی پہ آپ لکھ سکتے ہیں نمیں انکم فرم سرویسز چارٹ آف اکاؤنٹس میں یہ ہم کر چکے ہیں میں آئی پہ کلک کر دیتا ہوں آئی کے ساتھ ہی میں نے ایک کاؤنٹ بنایا تھا کریئٹ کیا تھا انکم فرم سرویسز انکم کے ساتھ ایڈ ہے میں یہی پہ اس کو نکس کر لیتا ہوں یہ میرا کاؤنٹ ڈی کام کے نام سے جو ہے سیو ہو گیا ہے آپ مجھے بتاتے ہیں کہ ڈی کام میں دو سالوں کا کورس ہے ایک کو بولتے ہیں ڈی کام فرسٹ اور دوسرے کو بولتے ہیں ڈی کام سیکنڈ تو میں یہی پہ فرسٹ یئر کے نام سی بھی ایڈ کر سکتا ہوں ڈی کام فرسٹ کے نام سی بھی ایڈ کر سکتا ہوں فرسٹ یئر فرسٹ یئر کو آپ لینگ کرتے ہیں سب اکاؤنٹ میں سب آئیٹم میں کس کے پیچھے لے کر آ جاتے ہیں ڈی کام اور اس کی فیس آپ بتا دیں کہ کتنی فیس اس کی چارج کرتے ہیں تو آپ بتا آپ کو پتا چل جائے گا یہی پہ یہ ایڈ ہو رہا ہے کہ پرسٹ امیسر کی فیس کتنی ہے بیس ازار اسی طرح سیکنڈ ڈیئر کی بھی فیس آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ڈیئر کا جو ہے نام بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں جب ہم کوئی انوائس دیں گے رسید بنائیں گے کسٹومر کے لیے تو اس پہ یہ نام ہم ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو سوال یہ بھی ہو سکتا ہے چارٹ آف اکاؤنٹس اور بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب میں نے چارٹ آف اکاؤنٹس بنایا ہے تو مجھے آئیٹم لسٹ کی بنانی کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے تو جب آپ انوائس وہ کرتے ہیں بناتے ہیں تو رسید پہ کچھ لکھنا ہوتا ہے آپ پرٹیکولرز لکھتے ہیں کہ میں فرالہ فلانہ پرادکٹ جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں تو رسید کیلئے جو ہے آپ آئیٹم لسٹ وہ کرتے ہیں بناتے ہیں اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ کہاں پہ ڈالتے ہیں وہ چارٹ آف اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے وہ میں بعد میں بھی آپ کو کلیار کر دوں گا تو یہ سرویسز کے حوالے سے ہے ایک دو پرادرز میں نے ایٹ کر دی ہیں ایک آپ بھی براوشر لے لیں کسی ادارے کا ہسپیٹل کا وہ لے لیں جو پمپلٹ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے جو سرویسز وہ دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے ایٹ کرنا ہے سیکنڈ اگر ہم کوئی پرادرز آفر کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو انونٹری پارٹ کو لینا ہے تو جو بھی پرادرز آپ آفر کر رہے ہیں اسی کو آپ نے ایٹ کرنا ہے مثال کے طور پر میرا جو ہے بزنس ہے میرا بزنس ہے کمپیوٹرز کا یا لیپ ٹاپس کا میرا بزنس ہے تو میں کور آئی تری کے نام سے کور آئی تری میرا جو ہے میں ایک پرادرز میں آفر کر رہا ہوں تو اگر میں ڈسکرپشن دے چاہوں تو میں یہی پر ایٹ کر لوں گا یہی پر ایٹ کر لوں گا یہی پر ایٹ کر لوں گا تو سیلز کے حوالے سے اس کی جو ڈسکرپشن اگر میں کچھ ایٹ کرنا چاہوں تو وہ یہی پر آ جائے گا میرے پاس یہ پرادرز خود جو ہے کتنے کا پہنچ رہا ہے اس سے پہلے تک ٹونٹی فائی تاوزنڈ اور سیل پرائز میں کیا چارج کر رہا ہوں اچھا یہ ایسے نہیں ہے کہ ادھر آپ پرادرز دے دیں قیمت دے دیں یا ادھر آپ قیمت دے دیں تو اس میں آپ رد و بدل نہیں کر سکتے بعد میں آپ چینجز بھی کر سکتے ہیں اس کو کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ایون یہی پرائز ہو آپ کم پرائز بھی چارج کر سکتے ہیں یہ پچیس ہزار روپے انکم سٹیٹمنٹ میں یہ پچیس ہزار روپے کاسٹ اگوڈ سول کے ہٹ کے نیچے جو ہے یہ شو ہوں گے اور اگر کسی حاصل بندے سے آپ یہ پرادرٹ لے رہے ہیں تو پریفرڈ وینڈر ایٹ کریں یہ ترٹی تاؤزنڈ روپیز انکم سیٹمنٹ پر یہ بھی شو ہوں گے لیکن یہ سیلز کے اکاؤنٹ کے نیچے شو ہوں گے تو یہ انکم میں جو ہے آپ کے سامنے یہ پیسے شو ہو کے آئیں گے سیلز ساری سیلری سیلیکٹ ہو گیا ہے یہی پہ آپ نے سیلز دینا ہے اچھا ری آرڈر پوائنٹ آپ کو پتا ہوگا آپ اکاؤنٹنگ کی سٹوڈنٹ ہیں اس مطلب سے اگر آپ ایک بڑے سٹور میں اکاؤنٹ ہیں ایک بڑے سٹور میں آپ اس کو مینج کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا نہیں چلے گا آسانی سے جب تک آپ ان کو فیزیکلی ریفائنہ کریں کہ کون سا پرادرٹ جو ہے وہ آوٹ آف سٹاک جا رہا ہے مطلب مجھے کون سا پرادرٹ کی جو ہے اس کو آرڈر کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو پرادرٹ ہے وہ آوٹ آف سٹاک نہ آجائے مثال کے طور پر میرے پاس دیفرنٹ تقریبا کوئی پچیس قسم کے پرادرٹ ہیں تو پرادرٹ نمبر ون میں اس طرح ہے کہ میرے پاس یونٹس کم رہ گئے ہیں جب تک میں ان کو فیزیکلی ویزٹ نہ کروں ان کو دیکھوں نہیں تب تک مجھے پتا نہیں چلنے والا کہ پرادرٹ نمبر ون جو ہے وہ پرادرٹ ہمارے پاس کم ہو گیا ہے یا میرا اتنا ایکسپیرینس نہ ہو کہ مجھے بعض لوگ ان کو خود بہت پتا چل جاتا ہے جب اس کا ایکسپیرینس بڑھ جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی لیکن ٹوک بکس آپ کو یہ ڈیسائیڈ کر کے دیتا ہے آپ ان کو بتائیں گے کہ میرے پاس پرادرٹ نمبر ون کے یہ جو پرادرٹ میں میں منٹین کر رہا ہوں کورائی تری کے بیس سے جب یونٹس کم ہو جائیں بیس سے جب یونٹس کم ہو جائیں تو آپ نے مجھے الارڈ دینا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کی یونٹس بیس سے کم رہ گئے ہیں یعنی جو بھی آپ کلکولیٹ کریں گے کیونکہ کاسٹ اکاؤنٹنگ میں تو اس کی ری آرڈر پوائنٹ کی پراپر کلکولیشن ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا آپ نے کم کیا ہے تو ری آرڈر پوائنٹ جو بھی یہی پہ میں ٹائپ کروں وہ آٹومیٹیکلی اس سی یونٹس کم ہوں گے تو میرے لئے ایک الارٹ آئے گا کہ آپ کی یونٹس سو سے جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں انہینڈ یونٹس ابھی اگر آپ کے پاس کچھ یونٹس ہیں تو وہ آپ ایٹ کر دیں کاسٹ ملٹیپلائیڈ بائی انہینڈ یونٹس اسی کلٹو ٹوٹل ویلیو کے یہ پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے اسی تاریخ کو آپ کے پاس اتنے ویلیو کے اتنے یونٹس پر یونٹ کاسٹ یہ ہے کو ری آئی تری کے پرائنٹس آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو سیو کرنا ہے کل میرا ایک سوڈنٹ تھا تو وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو لبریکنٹس ہیں اس میں ہم ڈیل کر رہے تھے تو اس میں ہمارے پاس موبائل آئل جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کارٹن میں آتا ہے تو اس نے کہا کہ اگر اس طرح سیچویشن آ جائے کہ ہم کارٹن بھی بھی فیروت کریں اور ہم پر یونٹ بھی فیروت کریں تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں پہ اگر پر یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح آپ کونٹیٹی منٹین رکھتے ہیں آپ کارٹن میں رکھتے ہیں یا آپ پر یونٹ کے حساب سے رکھتے ہیں لیکن اگر آپ پر یونٹ کے حساب سے رکھتے ہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ میں کارٹن میں فیروت کروں مطلب تری یونٹس ملا کے یا فور یونٹس ملا کے جس طرح کے کمپیوٹر کی مثال میں لے لوں گا بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں سیمپلی ایک یونٹ جو ہے سیپیوز جو ہے میں سیل آؤٹ کر لیتا ہوں بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ میں فیروت کرتا ہوں اس کے ساتھ LCD بھی اٹیچ ہوتا ہے اس کے ساتھ ماؤس کی بورڈ وغیرہ تو ظاہری بات ہے کہ سیپیوز کی قیمت علیدہ ہوگی اور کی بورڈ ماؤس وغیرہ اس کی قیمت علیدہ ہوگی کوئٹ بوکس کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کے وقت کو بچائے جائے تو پھر میں سیٹنگ اس طرح کروں گا وینڈر کے منیو میں یہیں پہ جب ہم آئیں گے انوینٹری ایکٹیوٹیز میں بیلڈ اسیمبلیز میں تو میں ڈیفائن کر کے دے دوں گا ان کو کہ ایک کمپیوٹر سے مراد سیپیو ایک یونٹ سیپیو کا ایک یونٹ منیٹر کا ایک کی بورڈ کا ایک ماؤس کا ایک پرینٹر کا تو وہ کمپلیٹ کاسٹ میں کلکولیٹ کروں گا تو جب میں کمپیوٹر پہ کلک کروں گا تو چونکہ میں نے ڈیفائن کر کے دیا ہوگا یہیں پہ تو کمپیوٹر جو ہے اٹھائے گا ایک یونٹ منیٹر سے ایک سیپیو سے ایک کی بورڈ سے وہ کمپلیٹ یونٹ سے اس طرح اٹھائے کے لائے گا تو یہ انوینٹری پارٹ تک بات تھی اور یہیں پی بھی انوینٹری اسیمبلی میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جب میں یہیں پہ آؤں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آئٹم کو کیسے اسیمبل کرنا ہے لیکن یہ تارڈ آپشن کے طور پر بھی یہ شو ہو رہا ہے کہ ہم نے آئٹم کو کیسے اسیمبل کرنا ہے یہ بھی میں سیکنڈ اس میں بتاؤں گا تارڈ ہے نان انوینٹری پارٹ بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے ویسے یہ لکہ بھی ہوا ہے use for goods you buy but don't track like office supplies or material for a specific job that you charge back to the customers بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اس کو بقاعدہ نان انوینٹری پارٹ سے مراد وہ آئٹم کہ بقاعدہ آپ اس کو انوینٹری میں تو نہیں لیتے لیکن اسی کے پیسے آپ کسٹومر سے چارج کر رہے ہوتے ہیں مثال کی طور پر اگر میں بتا دوں کہ میں لفٹ اپ کے ساتھ جو ہے وہ وائرلس ماوسز وغیرہ وہ جو ہے میں لے کر دیتا ہوں ان کو روٹین یہی ہے ان بزنس کا تو میں بقاعدہ انوینٹری کے طور پر تو اس کو نہیں ریکارڈ کروں گا کہ میں نے یہ بھی فروض کر دیا لیکن اوورال یہ ہے کہ اسی کے پیسے جو ہے کسٹومر سے میں چارج کروں گا تو جتنی بھی جو چیزیں ہیں اگر میں نان انوینٹری پارٹ کے طور پر رکھ رہا ہوں تو میں نے یہی پیس کو منٹین کرنا ہے اور اسی کے پیسے کسٹومر سے چارج ہوتے ہیں بقاعدہ یہ آپشن جو ہے ادھر چارجز ہیں تو بعض دفعہ اس طرح ہے کہ ٹلیوری چارجز کی بھی پیسے آپ چارج کرتے ہیں کسٹومر سے تو یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے ویسے یہ ڈیٹیلز ان کی لکھے ہوئی ہیں کہ سیٹ ایف پیس وغیرہ بعض دفعہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی پرادکٹ فروض کرتے ہیں اور اس کی انسٹالیشن فیس پی چارج کرتے ہیں تو بعض لوگ جو انسٹالیشن کا کہیں تو آپ انہی کی فیس جو ہے کسٹومر سے چارج کرتے ہیں یہ ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں اس کے بعد سب ٹوٹل ہے سب ٹوٹل اس طرح ہوتا ہے کہ ایسے آپ آپ کا ایک کسٹومر ہے وہ یا آپ ایک ونڈر ہیں آپ تین پرادکٹ پہ تو ان کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اور ریمیننگ ٹو پہ نہیں دے رہے ہیں تو پھر تو جب کمپلیٹ انوائس میں آپ ٹوٹل کریں گے تو پھر یہ کلکولیشن تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی لئے یہ کریں گے کہ جو ٹیکسیبل ہے پہلے تین کو آپ سب ٹوٹل کریں گے اس پہ آپ ڈسکاؤنٹ دیں گے تو ان کا ریمیننگ ٹو پھر اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا یہ بھی ہم پریکٹیکلی کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ بہتر طریقے سے اس کی سمجھ آئے گی گروپ آف آئٹمز ہیں اگر آپ گروپ آف آئٹمز پروس کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی جب ہم پریکٹیکلی کریں گے تو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی ڈسکاؤنٹ ہے ڈسکاؤنٹ آلاوڈ ہے تو اگر کسٹومر کا آپ ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ آلاوڈ میں دیکھیں گے کہ کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے اس سمام آپسنز کو ہم انوائس میں جا کر اپلائی کریں گے اور جو لاسٹ آپسن ہے پیمنٹ یہ پارشل پیمنٹ کے حوالے سے ہے اگر کسٹومرز کو کچھ پیمنٹ آپ ایڈوانس میں کرتے ہیں اور کچھ پیمنٹ جو ہیں آپ اس کو اٹھنائنڈ کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں یا جو بھی جس طرح بھی سٹنگ آپ کی ہوتی ہے تو یہ کمپلیٹ جو پراسس ہے اسی کو ہم اپلائی کریں گے کسٹومر میں انوائس کے منڈیو میں اور سیکنڈ لیکچر جو اس کے بعد جو لیکچر آنے والا ہے ویسے اس میں بھی میں ایک کمپلیٹ جو ہے پریکٹیکلی میں کر دوں گا لیکن اپلائی جو ہے پریکٹیکلی ہم انوائس میں کریں گے کسٹومر منڈیو میں انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے یہ جو ریمائنگ آفشنز ہیں اسی کو ڈسکس کریں گے تو تینک کیو